بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ویلز کیسے ہیں آپ سر امید کرتی ہوں آخرین سے ہوگے آج میں بنا رہی ہوں مزدار ریسٹورنٹ سٹائل کا پیزا اس کیلئے میں نے لیا ہے تین پاؤں پیدا اور ہاف کپ میں نے شابل کیا ہے اس پہ آئل ایک ٹیبل سپون چیڑی اور ایک ٹیبل سپون شابل کیا ہے نبک نبک آپ خصفے زیادہ کبھی شابل کر سکتی ہے کبھی ہے زیادہ اور ایک اس کا پیکٹ اس کو میں ٹریکٹ کی اس کے ادھر شابل کر رہی ہوں اور ایک شابل کیا ہے یہاں میں نے اڈا اڈے سے بہت اچھی اور مزیدار خستہ یہ جو ڈو ہے پیزا بن کے تیار ہوگا تو آپ اڈے کو سکپ کر سکتی ہے اگر آپ چاہے تو اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے ادھر اس کو میں نیم کرو پانی سے آٹے کو بوز رہی ہوں اب نے یہ بہت زیادہ پترہ رہی کرنا آٹا بس ہم نے دربیانہ بزر میں میڈیم جو ڈرم آٹا ہوتا ہے اس طرح کے اپنے ڈو بنا رہی ہے اچھی طرح مسل سے مسل کے اور اس کو ہم ایک ٹائٹ پال بے رکھ دیں گے دو سے تین ہٹے رائز ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں اب ہم نے دو سے تین ہٹے ہو گئے ہیں یہ ہمارا بیدہ یہ رائز ہو چکا ہے ڈو اور اس کو ہم پیڑا بنا کے اچھی طرح سے گھڑ کے اور ہم پیڑے کی ٹری پر اس طرح سے پھیل آ لیں گے اور اس کے ادھر ہم کٹ کٹے کی بدل سے اس طرح سے اشار لگا لیں گے تاکہ جو ساؤں سے وہ اچھی طرح سے اپس آب ہو جائے اندر پیڑے میں تو اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چینی ساؤں جو بھی آپ ڈالنا چاہے ٹیوٹو کیچپ اور یہ اس طرح سے ہم بھرچ کی بدل سے اس کو پھیل آ لیں گے اور پھر اس پہ ہم ڈال لی ہے چیز یہ میں نے کدکش کر لی ہے اور جو ہم نے چکر ہے اس کو میں نے بسانے کے ساتھ بھول لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شابر کر دیا ہے اور اس شبرا بیچے ہم اپر سے لگا دے گے اس طرح سے کٹ کے اگر آپ چاپ کر کے کٹ ڈالا چاہتی ہے تو آپ چاپ کر کے بھی شبرا بیچوں کو ڈالا سکتی ہے اور یہاں میں نے بشنور کو بستعمال کیا ہے اس کو بھی آپ اسی طرح سے ڈال لیں اور اوپر سے چیز ڈال لیں چیز سے اچھی طرح سے کور کر لیں کیونکہ زائے کا چیز سے ہی بہت جزے کا لگتا ہے یہ پیزا اور آپ نے اس کو ایک کتینے میں رکھ دیا ہے جو میں نے آدھے گھٹا پہلے پری ہیٹ کیا تھا اور اس کو ہم پیڈے فلیپ پر ہی بکائیں گے اور یہ ہمارا پیزا ٹیڈی ہے یہ دیکھیں دیس پیلٹ کے بعد ہمارا یہ پیزا تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تینک یو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا تینک یو